ہے کہ کچھ لوگ نجانے ان کے دنیوی جو حقیر مفادات ہے یا کچھ سیاسی مفادات ہوتے ہیں اس چیز کو بروئی کار لاکر کے حضور کی ذات پر ٹارگر بنا دیتے ہیں اور اس وجہ سے پوری امت مسلمہ کو بار بار یہ تقلیف پہنچا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور ان تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز حضور کا جو بھی گلام ہوگا کوئی بھی چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کی ذات کے بارے میں ہمارا یہی ایمان ہے عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مسلمان کو اپنی جان اپنی مال اور اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں اور ان سے زیادہ مخبت ہے لہذا کچھ بھی برداشت ہو سکتا ہے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ بار بار ایسے لوگوں کو جو چھوٹ ملتی ہے چاہے ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے چاہے باہر ممالک آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پھر ان کو اپروچ بھی دیا جاتا ہے ان کو آشروات بھی دیے جاتے ہیں ہر جگہ ماضی میں دیکھ لیجئے ایسے لوگوں کو بھی حوصلہ حفظائی کی گئی حوصلہ شکنی کے بغیر بغیر ان لوگوں کو حوصلہ حفظائی کے بغیر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ان پر قدگن لگنی چاہیے بلکہ الٹا ان کو حوصلہ حفظائی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دن بہ دن نئے لوگ نئے چہرے سامنے آتے ہیں گستا کی کرنے کے لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہے یہ ایسے قسم کے لوگ صرف یہاں نہیں پوری دنیا کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے یہ ایک ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کروڑ ہا لوگوں کے دلوں کا مسئلہ ہے لہذا بار بار آپ ہم کو مطازمائی ہے بار بار مسلمان دلوں کو مجروع مت کر لیجئے یہ امن کے لیے شانتی کے لیے بائیچارگی کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں ہے امن چین کے ساتھ رہنا ہر ایک کو اپنا مذہب ہے ہمارا اسلام میں لکم دینکم علی دین آپ جس پر ہو رہیے کوئی بات نہیں لیکن دوسرے مذہب پر آپ کیچڑو چالیں گے دوسرے مذہب کے غروب پر آپ ایسی انعافشنہ بولیں گے جو ناقبل برداش ہے اس سے امن خراب ہوگا ہمارا مطالبہ یہی ہے ایسے لوگوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے صرف ان کو پارٹی سے برطرف کرنا کافی نہیں ہے اس سے امت مسلمہ کو کوئی اتمنان نہیں ملے گا ان کو کڑی سے کڑی جو قانونی سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ قانون بروئے کار لا کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے تب ہی جا کر کے امت مسلمہ کو ایک اتمنان سی قیفیت محصور ہو جائے اور ہم مسلم ممالک نے جو اس وقت ردعمل کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم ان کو یہی بتانا چاہیں گے ہم زیادہ سے زیادہ مضمت کر سکتے ہیں مارے ہاتھوں میں ہے کیا پروٹسٹ کر سکتے ہیں اپنی دل کا جو جذبہ ہے اندر والا وہ باہر تو کسی آواز کی صورت میں تحریر تقریر کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں لیکن جو امت مسلمہ کی جو ممالک اسلامی مالک ان کے پاس ایک پاور ہے ان کا ٹریڈ کے تعلقات ہوتے ہیں لیندین کے معاملات اگر وہ کوئی قدم اٹھائیں گے تو اس کے دور رسنتائی نکل سکتے ہیں رسول الرحمت رسول امن و سلامتی جنہوں نے پوری دنیا کو امن سلامتی محبت بائیچارگی کا ہمیشہ درد دیا ہے اور ہمارا دعویہ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اسی میں امن سلامتی اور شانتی کی زمان